اسلام علیکم بیواز کیسے ہیں آپ ٹھیک سب خریت میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خریت سے ہوں گے تو ویواز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب ویواز سے یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے جو مزدور ہیں جو بیرون ملک میں کام کرتے ہیں جو بیوار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملا نصیب فرمائے جو طالب سٹوڈنٹ ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفظ امان میں رکھے اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کے ہمسایہ ہیں آپ کے گرد و نوا میں جتنے بھی رہتے ہیں آدمی سب اللہ تعالیٰ کی حفظ امان میں ہوں اور اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے تو ویواز میں آپ سے میرے دوستوں نے کچھ اسرار کیا تھا ایک میری ویڈیو تھی مزدور کے نام پہ تو اس میں انہوں نے اسرار کیا تھا کہ آپ نے ہمارے ملک کا نام نہیں لیا تو یہ کیسی بات ہوئی ملک تو پوری دنیا کا نام میں نے جب لے لیا تو وہ ویڈیو کوئی ملک کے بارے میں تو نہیں تھی نا ایسے تو نہیں تھا کہ سعودی عرب یا عراق یا بہرین یا قطر یا دبائی یا شام ایسے ملکوں کا ہر ملک کا نام لیں گی تو کتنے ملکوں کی گنتی کر سکتے ہیں ہم لوگ تو وہ بھی میرے بھائی ہیں پوری دنیا کا میں نے نام لیا تھا اس ویڈیو میں تو جوید بھائی سعودی عرب سے میرے دوست ہیں انہوں نے اسرار کیا تھا کہ آپ نے ہمارے ملک کا نام نہیں لیا سعودی عربیہ کیا تو آج میں نے سعودی عربیہ کا نام بھی لے لیا میرے دوست بھی راضی ہو جائیں گے تو یہ بھی ورز آپ کو اپنی ویڈیو کا سمان دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کشمش اور یہ گری بری کٹی ہوئی یہ علیچی اور یہ سوجی آج میں بنا رہا ہوں سوجی والا حلوہ آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا تو میری بیگم بھی میرے ساتھ ہے اسلام علیکم ویوار امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریہ سے ہوں گے ہم سب لوگ ٹھیک ہیں تو ویوارز آئیے حلوہ بناتے ہیں ہم گھیڑ ڈالیں گے اس میں اس ہی گھیڑ ڈالیں گے ہاں تین چمچ دیس ہی گھیڑ ڈال دیا ہے ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں اب سوجی ڈالیں گے اس میں سوجی تقریباً گھی میں پک جائے گی اچھی طریقے سے پھر باقی جو ایٹمیں بات میں دھائیں گے ہم لوگ سوجی جو ہے ایست ایستہ ہلکی آنچ پر بھونی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ورنہ یہ خدشہ ہوتا ہے بلیک نہ ہو جائے کیونکہ ہلکی آنچ پر ہی اس کو بھونی جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی آنچ پر سوجی جو ہے اس کو بھونی جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی جو ہے وہ بھون چکی ہے آدھا کلو سوجی میں آدھا کلو گھی ہونا لازمی ہے اچھے طریقے سے بھوننے کے لیے آدھا کلو سوجی میں آدھا کلو گھی لازمی چاہیے یہ آپ نیچے اتاریں گے ہم لوگ آپ پانی ڈالیں گے تقریباً ڈیڑھ کلو پانی ڈالیں گے تقریباً ڈیڑھ کلو پانی اب ہم اس میں گری ڈالیں گے ہاں گری ڈال دی ہم نے اب ہم اس میں کشمش ڈالیں گے اس کو مسک کھار کے اب اس کو دھاک دیں گے تو یہ پانی جو ہے خوشک ہونے تک اب اس میں ہلکی آنچ جو ہے وہی ہلکی آنچ پہ اس کو رکھنا ہے علاچی توڑ کے ڈالنی ہے اس میں چینی آدھا کلو اب تقریباً آدھا کلو چینی ڈالیں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی ہلوہ جو ہے تقریباً تیار ہو چکا ہے اب اس کو نیچے اتاریں گے تو سوجی ہلوہ تیار ہو گیا تو بیورز ہلوہ جو ہے بلاخر تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہلوے کو کشمش اور گری سے سجا دیا گیا ہے کیونکہ آپ نے جو کشمش اور گری ہلوے کا اندر ڈالی تھی وہ آپ تھوڑی بچا کر اوپر بھی لگا سکتے ہیں خوبصورتی کے لیے تو ساکب بھی جو ہے کچھ اپنے بیورز سے بولے گا آج اسلام علیکم بیورز امید کتا ہم آپ سب لوگ ہے خیر سنگے آج میں ہاں تو بیورز آپ کو ہماری ویڈیو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ تعاون پورا کریں گے ہماری ویڈیو پوری دیکھیں گے اور جو نی لسنرز ہیں وہ سبسکرائب بھی کریں گے اور پوری ویڈیو دیکھیں گے تو میری تو یہی ڈیلی یہی دعا ہوتی ہے اپنے بیورز کے لیے کہ ان کے عباو اعداد ان کے رشتہ دار اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالی شفاہ کیمرا عطا فرمائے اور جو سٹوڈنٹ اور کالیجز اور یونیورسٹی میں طالب پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالی اپنی حفظ و مان میں رکھے اور جو پوری دنیا میں مزدور لوگ کام کر رہے ہیں جدھر بھی چاہے وہ سعودی عربیہ ہو کچھ بھی ہو کدھر بھی ہو تو کارخانوں میں اور فیکٹریز میں کام کرنے والے مزدور بھائی ان کو بھی سب کو اللہ تعالی اپنی حفظ و مان میں رکھے اور اپنی آفیت میں رکھے تو ویورز آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے خدا حافظ آپ کے لئے کام کرنے والی آید کام کرنے وال Siina آپ کو دیکھنے کے لئے موسیقی